حضور خاجہ خاجگان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کے کچھ سوانے ہیں جو مقتصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا وصال کب ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہیں اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں آپ کے پیر و مرشد کے عرص کیوں مناے جاتے ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں ہوا اور اسی عرص میں شرکت کرنے کے لیے تمام زائرین جو ہیں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا منظر ہے اور عید کے بعد کا منظر ہے آج تین تاریخ ہے اور زائرینوں کی آوک شروع ہو جاتی ہے زائرین آنا شروع کر دیتے ہیں عرص میں شرکت کرنے کے لیے سلام علیکم دوستو میں انساری آپ دیکھ رہے ہیں ٹوینز انساری جیلے ہیں دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت ساؤں گے اچھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کو پھر لے گایا ہوں حضور خاجہ مہنودین حسان چشتی سنجری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ صاحب کے درگاہ شیف کے اندر مبارک کے جو بھی ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو کیمرہ گھماتے ہیں اور تمام معلومات تمام جان کریں لیتے ہیں اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو دیئے حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں رمضان المبارک میں کیا ماحول رہتا ہے کیا منظور رہتا ہے وہ سب آپ کو دکھایا ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں کیا نام ہے آپ کا مہین یہ مہین بھائی ہیں ہمارے فولوورز ہیں ابھی حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں مل گئے ہیں اور جلگاؤں سے آئے ہیں مہراش جلگاؤں سے آئے ہیں اور ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کافی پسند کرتے ہیں غریب نواز انہیں خوش رکھیں تو دوستوں جیسا کی آپ کو معلوم ہیں ہم تمام اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اور حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں جو جنتی دروازہ کھلا اس کی بھی تمام انفرمیشن ہم نے آپ کو دے دی ہے ابھی شوال کے مہینے میں ہی عید المبارک کا جو مہینہ ہے عید الفطر کا جو مہینہ رہتا ہے اس میں ہی حضور خجائے خاجگان کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے عرص مبارک شروع ہو جاتے ہیں اور ظاہرینوں کی تعداد اسی لئے حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں عید کی نماز کی بات بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ عرص میں یہاں پہ جو عرص منعقد کی جاتے ہیں حضور خجائے خاجگان کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے عرص مبارک یہاں پہ حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں منائے جاتے ہیں تو اس عرص مبارک میں شرکت کرنے کے لیے اپنی حاضری حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ظاہرینوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے اور ابھی حضور خجائے خاجگان کی پیرو مرشد کے عرص کی شروعات ہو جاتی ہے تین تاریخ سے اور حضور خجائے خاجگان کے جو پیرو مرشد ہیں ان کے کچھ سوانے ہیں جو مقتصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا وصال کب ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہیں اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں آپ کے پیرو مرشد کے عرصت کیوں منائے جاتے ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا تو حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے عرص مبارک پانچ اور چھے شوال کو ہوتے ہیں عید کی پانچ اور چھے تاریخ کو ہوتے ہیں اور اسی موقع پہ آپ کے پیرو مرشد کے عرصت کے موقع پہ ہی حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے اس لئے کھولا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پیرو مرشد کے عرصت ہوتے ہیں اور عید والے دن عید ہوتی ہے اس لئے کھولا جاتا ہے اور آپ کے پیرو مرشد جو تھے آپ کی ولادت گیارہ سو اکتیس میں پانچ سو چھبیس ہجری میں ہوئی اور ایران میں آپ کی ولادت ہوئی حارون ایک جگہ ہے ایران میں وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی اس لئے آپ کا جو لقب ہے حارونی ہے حرونی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اور وہاں پہ اُس جگہ کو حرون بھی کہتے ہیں اور حرونی بھی کہتے ہیں اس لئے آپ کا لقب حرونی ہے اور آپ کا وصال پانچ سو سترہ ہجری میں ہوا بارہ سو بیس ایسوی میں حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا وصال چھ سو سترہ ہجری میں اور بارہ سو بیس ایسوی میں ہوا اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ مکہ شریف میں ہیں اس لئے وہاں پہ اُرس جو لوگ وہاں پہ نہیں جا پاتے ہیں ان کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے لئے اس لئے ان کے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں ان کے پیرو مرشد کے اُرس منقت کیے جاتے ہیں دو روزہ اُرس ہوتے ہیں یہاں پہ پانچ شوال کو حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں محفیل ہوتی ہے محفیل سما کا پروگرام ہوتا ہے صلاة و سلام ہوتا ہے قوالی وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے اور جس دن چھٹی شریف ہوتی ہے چھے تاریخ کو یہاں پہ پھول ہوتا ہے اور اُرس منا جاتے ہیں یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں اور اسی اُرس میں شرکت کرنے کے لئے تمام ظاہرین جو ہیں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہیں یہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا منظر ہے اور عید کے بعد کا منظر ہے آج تین تاریخ ہے اور ظاہرینوں کی آوک شروع ہو جاتی ہے ظاہرین آنا شروع کر دیتے ہیں اُرس میں شرکت کرنے کے لئے وہ ظاہرینوں کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے وہ چھٹی شریف کو کافی تعداد میں ظاہرین یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اُرس میں تو شرکت کرتے ہی ہیں جو لوگ عید کے دن یہاں پہ نہیں آ پاتے ہیں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں جس دن جنتی دروازہ کھلتا ہے تو وہ لوگ اُرس میں بھی شرکت کرتے ہیں اور جنتی دروازے میں سے بھی آزری کے لیے یہاں پہ جو کھلتا ہے جنتی دروازہ عید کی چھٹی شرطہق کو اس میں سے حاضری کے لیے بھی اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے اس میں سے گزرنے کے لیے بھی یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں آنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستوں حضور خاجہ خاجگان کے جو پیرو مرشد ہیں اور ان کی مختصر سی سوانے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور حضور خاجہ خاجگان کے جو پیرو مرشد ہیں وہ ہندوستان میں آئے یہاں پہ بھی آئے ہندوستان میں بھی اور جب بادشاہ التتمش کا دور تھا یہاں پہ التمش بادشاہ کے دور میں آپ یہاں پہ ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان تشریف لانے کے بعد جہاں پہ حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمیری قضو صالعزیز کا چلہ مبارک ہے آنا ساغر کے قریب میں وہاں پہ حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کا بھی چلہ مبارک وہاں پر بنا ہوا ہے آپ وہاں پہ بھی روکے وہاں پہ بھی قیام کیا آپ نے اس لئے وہاں پہ آپ کا چلہ بنا رکھا ہے اور جب آپ واپس مکہ شریف لوٹ رہے تھے یہاں سے ہندوستان سے تو یہاں سے لوٹتے وقت آپ بیہار میں ایک جگہ ہے بیلچھی وہاں پہ نالندہ کے پاس میں ایک جگہ ہے بیلچھی وہاں پہ بھی آپ رکے ان کے ایک مرید تھے حضرت خاجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ نو کے مرید تھے جنہوں نے اپنی دلی خواہش یہ ظاہر کر دی تھی کہ میرا جو مزار ہے آپ کے قدموں مبارک میں جب میں دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں تو میرا مزار مبارک جو ہے آپ کے قدموں کے وہی پر ہونا چاہیے اور میں آپ کے قدموں مبارک کے وہی پر میرے کو دفن کیا جائے تو جب آپ یہاں پہ بیلچھی میں آپ کے جو وہ مرید تھے وہ بیلچھی میں تھے بیہار میں تب آپ بیہار ہوتے ہوئے یہاں سے مکہ روانہ ہو رہے تھے جب لوٹ رہے تھے تو بیلچھی ہوتے ہوئے گئے اور آپ نے اپنے مرید کو جو ان کے مرید تھے ان کو تاقید کی کہ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو وسال کے بعد مزار میرے پاس بنایا جائے اس لیے یہاں پہ جو ہے میرے نام سے ایک چلہ گاہ بنائی جائے اور وہیں پہ جہاں آپ نے قیام کیا تھا بیلچھی میں کہ میرے نام سے یہاں پہ ایک چلہ گاہ بنا لی جائے اور وہیں پہ جو ہے تمہاری تطفیر کی جائے تو وہیں پہ جہاں پہ آپ کا بیلچھی میں حضرت خاجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جو چلہ گاہ بنی ہوئی ہے وہیں پہ ان کے جو مرید ہیں ان کا مزار وہیں پہ بیہار میں بیلچھی میں بنا ہوا ہے ارس منائے جاتے ہیں لیکن وہاں کی ڈیٹ الگ ہے وہاں پہ جو ارس ہوتے ہیں شوال کے مہینے میں نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ الگ ڈیٹ میں ارس منقید کیے جاتے ہیں بڑے سرکار کے اور جو حضور خاجہ خاجگان کے پیرو مرشد ہیں ان کو جو ہے عدب کے متعلق کئی لوگ بڑے سرکار بھی بولتے ہیں اور یہ جو ارس یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں منائے جاتے ہیں ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے سرکار کے عرص منائے جا رہے ہیں منعقد کیا جا رہا ہے اور بڑے سرکار کے عرص یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں منائے جاتے ہیں تو دوستوں ابھی حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا ماحول تمام آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام ظاہرین جو ہیں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں جسی لئے حاضر ہوتے ہیں کہ ہم حضور خاجہ خاجگان کی جو پیرو مرشد ہیں ان کے عورس میں بھی شرکت کریں گے اور اس موقع پر جو جنتی دروازہ یہاں پہ کھولا جاتا ہے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں تو اس میں سے بھی ہماری حاضری ہو جائے گی تو یہ ڈبل بینیفٹ کے لیے جو ہے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں تمام ظاہرین اس موقع پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ عورس میں بھی حاضری ہوگی اور ہماری جنتی دروازے پہ بھی حاضری ہو جائے گی جنتی دروازے سے بھی ہم اندر حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو اسی موقع پہ یہاں پہ پہنچتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وعلیٰم السلام تو اسی موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا یہ منظر ہے اور ابھی ظاہرینوں کی تعداد اتنی ہے آپ دیکھ رہا ہیں اور جس دن پانچ شوال سے یہ ظاہرینوں کی تعداد کئی گناہ یہاں پہ بڑھ جائے گی اور سلاب کی طرح ظاہرین یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کے پیرو مرشد کے عرص میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور چھٹی شریف میں بھی حاضری دینے کے لیے جو ہر مہین ہے مہانہ چھٹی شریف یہاں پہ منعقید ہوتی ہے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں ہر چاند کی چھٹی تاریخ کو یہاں پہ چھٹی شریف منعقید ہوتی ہے اور اس میں شجرہ خانی ہوتی ہے صلات و سلام ہوتا ہے فاتحہ خانی ہوتی ہے نیاز بغیرہ ہوتی ہے اور جتنے بھی تمام ظاہرین حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں یہاں پہ حاضر رہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا خیر ہوتی ہے اور جو غیرحاضر ہیں کسی وجوہات کی وجہ سے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں ان تمام کے لیے اور ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بھی یہاں پہ امن و امان کے لیے جو ہے حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا خیر ہوتی ہے اور خصوصاً چھٹی شریف کے موقع پہ یہاں پہ جو ہے دعا خیر ہوتی ہے فاتحہ خانی ہوتی ہے نیاز ہوتی ہے اور جس میں شریک ہونے کے لیے ہر مہینے ظاہرین یہاں پہ حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دے کمینٹ کر دے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے تو چینل کا سبسکرائب کر کے بیل آگر انکال کر لے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے نورکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو آج کے لیے اتنے ملتے ہیں نئی ویڈیو ساتھ تب تک اللہ حافظ بائی بائی